السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی سمپل ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سے یہ تیار ہو جاتی ہے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر ہم بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے بہت ہی دلیشیز ریسپی تیار کر سکتے ہیں میں نے بنائے ریسٹورنٹ سٹائل ماش دال وائٹ فرائی یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس میں کس کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائے کریں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک میں نے برتن لیا ہے اس میں میں نے حفظ پر زور تو پانی ڈال آئے پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں نے لیا ہے ایک پاو میں نے دال لی ہے جسے میں نے دس پندرہ منٹ سے بھگویا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ڈالوں گی اگر آپ کو ایڈیا نہیں ہے تو جس برتن سے آپ نے دال لی ہے اس برتن سے میں نے دال لی ہے تو یہ آپ ڈیڑھ باور آپ پانی ڈال لیں پانی جب بوائل ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایڈ کریں دال میں نے لی ہے دال ماش کی اور اب میں ایک چمچ ڈالوں گی نمک اور ایک میں نے لسن کی گیٹ لی ہے یعنی یہ میں نے واش کر لی ہے اچھے طریقے سے یہ ڈالوں گی جس طرح ہم پلاو میں ڈالتے ہیں اور ہاف میں لیمن ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن 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 اس کے میں نے بیج نکال لی ہے ہاف ڈالا ہے میں نے لیمن کیونکہ لیمن تھا بڑے سائز کا اگر چھوٹے سائز کا ہے تو آپ ایک پورا بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر کے اب اسے بوائل کرنا ہے بوائل ہم نے کم کرنا ہے جس طرح ہم بریانی میں چاول بوائل کرتے ہیں اس طرح ہی کرنا ہے ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے کیونکہ میں ریسٹورنٹ سٹائل بنا رہی ہوں ماش دال وائٹ اس لیے میں اسے کم بوائل کروں گی اس طرح ہم نے بوائل کرنا ہے اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں دال ہماری بوائل ہو چکی ہے تیز ہیٹ پر میں نے سٹیم کر کر اسے بوائل کیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں لیکن زیادہ بھی سوفٹ نہیں ہوئی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صرف ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے ایک فیصد یہ بوائل ہوئی ہے دو فیصد اور ایک فیصد نہیں ہوئی ہمیں اس طرح ہی چاہیے تھی اگر ہم زیادہ بوائل کر دیتے تو یہ اس کا پیسٹ بن جاتا پھر یہ اچھی نہیں لگتی ذائقہ تو اچھا ہوتا لیکن کھانے میں اس کا فلیور اچھا نہیں آتا میں چولہ باندھ کر دوں گی اور اسے باہر نکال لوں گی اللہ الرحمن 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 ایک میں نے برطن دیا ہے ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں گھی اگر آپ گھی نہ ڈالنا چاہے تو آپ اوائل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور ہاں چمچ میں ڈالوں گی دیسی گھی یہ میں نے لیا ہے یعنی سوفی کا گھی لیا ہے یہ میں نے دیسی لیا ہے دونوں کو ہم مکس کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور گھی اس میں ڈال میں زیادہ ہی ایڈ ہوتا ہے ایک پاو ہماری دال تھی اور ڈیڑھ چمچ ہم نے چھوٹا والا گھی کے لیے ہیں اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ صوفی کا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ میں نے سابود گرم مسالہ لی ہے جس میں بادیان کا پھول دال چینی ایک سبزی لائچی آٹھ سے دس عدد ہیں کالی مرچ اور ایک چمچ ہے سفید زیرہ یہ ڈالوں گی میں آپ کو بتا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل سیکرٹ جو ہم گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم ان سے بنا سکتے ہیں اسے ایک منٹ اسے فرائی کروں گی ہی ویورز ایک منٹ ہو چکا ہے ہم میں ڈالوں گی ہاف کٹوری ادرک لسن کا پانی ادرک اور لسن میں نے لیا تھا ایک ایک چمچ جسے میں نے پیسا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے بنا لیا تھا ہاف کٹوری ادرک لسن کا پانی فیورز ایک منٹ ہو چکا ہے ایک میں نے بڑے سائز کی پیاز لی تھی جسے میں نے باری کٹنگ کر لیا ہے یہ ڈالوں گی چولا ہم نے تیز ہی یعنی ہیٹ ہم نے تیز ہی رکھنی ہے سلو نہیں کرنی تیز ہیٹ پر ہم نے اسے پکانا ہے یہ دیکھیں ہم نے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے اس کا پیسٹ نہیں بنانا جو ادرک لسن کا پانی ہے اور یہ پیاز کا پانی ہے دونوں چیزیں اچھی طرح خوشک ہو جائیں گی یہ دیکھیں ویورز پیاز اور ادرک لسن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو چکی ہے ہمیں اس طرح ہی چاہیئے تھے تھوڑی تھوڑی کھڑی ہوئی ہم نے گولڈن نہیں کرنا اس پیاز کو اور ان کا کچپ اور سمیل ختم ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹاماٹر بسم اللہ الرحمن ٹاماٹر لیے تھے میں نے دو عدد جنہیں میں نے چھیل کر باری کٹنگ کر لیا ہے اور سبج مٹی لیتی میں نے چار سے پانچ عدد اب میں تیز ہیٹ پر اس کا ٹاماٹر کا پانی بھی خوشک کر لوں گی اور اسی طرح ہم نے اسے پکانا ہے سلو ہیٹ پر ہم نے اسے سٹیم کر کر نہیں پکانا کیونکہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل ماش دال ہے یہ اس طرح ہی پکائی جاتی ہے ایک منٹ ہو چکا ہے ٹاماٹر ڈالے ہوئے اب میں اس میں سپائس ڈالوں گی ایک چھٹکی میں ڈالوں گی کالی مرش اور ایک ہی چھٹکی ڈالوں گی ہلدی اور ہاف چمت ڈالوں گی دھنیا پیسا ہوا اور ہاف چمت ڈالوں گی پیسا ہوا گرم مسالہ اور ایک چھٹکی ہی ڈالوں گی میں ریڈ پیسی ہوئی لال مٹ اور ایک چھٹکی میں ڈالوں گی نمک کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا جب میں نے بوائل کی تھی زیادہ نہیں ایڈ کرنا چیک کر لینا ہے اگر کم ہے تو پھر ہم اور ایڈ کریں گے اسی طرح اسے مکس کروں گی اور تیز ہیٹ پر ہم نے اسے اسی طرح مسالے کو فرائی کرنا ہے یعنی بھون لینا ہے تیز ہیٹ پر اسی طرح یہ بھون بھی جائے گا اور یہ چیزیں سوفٹ بھی ہو جائیں گی اور دال میں یہ چیزیں کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں آپ اسی طرح میں تین سے چار منٹ کے لیے اسے بھون لوں گی اسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ویورز دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تیز ہیٹ پر میں نے مسالے کو بھون لیا ہے اور مسالہ ہمارا مسالہ ہمارا بہت اچھا بھون چکا ہے جس طرح ہمیں چاہیے تھے یہ دیکھیں کھڑا کھڑا ہے دال میں اسی طرح اچھا رکھتا ہے اب میں یہ جو دال میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی یہ اڑ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن دال کا ایک اور سیکرٹ ہے آپ جس طرح میں نے بوائل کی ہے آپ اسی طرح اسے فریز کر سکتے ہیں تھنڈا کر کر کنٹینر جار میں آپ اس کے پکوڑے بنائیں دہی بڑے بنائیں الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اب میں اچھی طرح اسے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اسے سٹیم کروں گی اور پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسے ڈیش آٹ کر کر یہ دیکھیں ویورز میں نے دال کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے مسالے میں کتنا ہی خوبصورت کلر آیا اور الحمدللہ ماشاءاللہ خشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب میں دو سے تین منٹ کے لیے اسے سٹیم کر دوں گی لگ رہی ہے یہ نے ریسٹورنٹ سٹائل اس طرح بنائی جاتی ہے ریسٹورنٹ دال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دال ہماری رڑی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سبز دھنیا اور اب میں اسے ڈیش آٹ کر لوں گی اور اب میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی اس کا فائنل لک الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے کمہ سالوں میں ہم گھر کے اندر ریسٹورنٹ سٹائل دال تیار کر سکتے ہیں میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بنائی ہے اب میں کر دوں گی چوہلا باند اور اب آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسے الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ریسٹورنٹ سٹائل دال ماش تیار ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بنائی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا جو چینل پر نیو ہیں وہ کائنلی چینل کو کر دے سبسکرائب ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سائے بنائے رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بہت کم مسالوں کے ساتھ ہم نے ریسٹورنٹ سٹائل دال تیار کی ہے جو گھر کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ان سے تیار ہو جاتی ہے اب دے ہمیں اجازت انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو رکھیں یاد اللہ نیکے باں